اشتوش یہ ایم سی ڈی میں اتنی زبردستال یہ مہا چناوی دنگل جو بن گیا کیا ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے تو پارچھتی کا چناو نا دوہزار سترہ دوہزار بارہ آپ سمپادک تھے میں آپ کے انڈر کام کرتا تھا مطلب ایک ریپورٹر گیا چھوٹی موٹی کوئی ایک ریپورٹ فائل کر دی بات قتم ہو جاتی تھی دیکھیں سندیب ایک بات تو سندہ پڑھے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی بھی چناو حلقے میں نہیں لیتی وہ ہیدر آباد بھی چلی جاتی وہاں بھی منصفیل چناو میں اور یوگی آدیتنات کو اتار دیتی ہے تو ایک تو بی جے پی کے اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے کہ ہر چناو کو گمبھیرتا کے ساتھ لڑتے ہیں اور اس کو جیتنے کی منشاہ کے ساتھ لڑتے ہیں دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ دلی بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک بہت بڑی کمزور نس ہے کمزور نس اس لیے ہے کیونکہ جب نریند مودی پورے دیش کے اندر چناو جیت رہے تھے دوہزار پندرہ میں تب دلی میں ستر میں سے سنسٹھ سیٹے آمادی پارٹی نے جیتی اس کے بعد دوہزار بیس میں بھی لگ بگ اسی طریقے کا حساب آیا کہ باسٹھ سیٹے آمادی پارٹی نے جیتے اور آٹھ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی تو اب اگر ایم سیڈی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو پھر پی جے پی کو کیا مو دکھانے لائق دلی میں ستی رہے گی اس لیے دلی آمادی پارٹی کے لیے آج کی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ ہے اور جس طریقے سے اربین کجریوال نے اور ان کی پارٹی نے گجرات میں تیندھ لگانے کی کوشش کی ہے اس سے بھی ان کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آمادی پارٹی کو گرو کرنے سے روکنا چاہیے اور اگر دلی کے اندر وہ ایم سیڈی کا چناب اگر وہ جیت جائے بھارتی انتہ پارٹی کا ایسا سوچنا ہے تو پھر وہ پورے دیش کے اندر سندیش یہ دیں گے کہ دیکھو جو لوگ گجرات میں جا کے جیتنے کی بات کرتے ہیں وہ دلی میں اپنی زمین نہیں بچا پاتے ہیں اس لیے بھارتی انتہ پارٹی پوری کوشش کر رہے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ دوہزار پندرہ میں بھی بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے تقریباً تین سو سانسد میدان میں اترے تھے اور سشمہ سوراج جیسی بڑی نیتا بھی چھوٹی چھوٹے نکڑ سبائی کرتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی بی جے پی ستر میں سے سن سٹھ سیٹے ہاری تھی تو بڑی سبائیں کر لینا بڑے تمام نیتاؤں کو اتار دینا اس کا مطلب نہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ چناب جیتنے والے میں بڑا سوال جو اٹھا رہا تھا اور ایک چیز کو ریڈ فلاگ کیا تھا آر پی سنگھ نے وہ میں ابھی کلدیب کمار سے پوچھوں گا بھی پر میں آپ سے آپ نے کہا کہ بھئی یہ ان کا ایک طریقہ ہے بی جے پی پوری طاقت جھوک دیتی ہے بھئی طاقت جھوکیے یہ تو ظاہر سی بات ہے چناب جیتنے کے لیے ہوتے ہیں پر جو سرکار میں منتری ہیں مکہ منتری وہ سب لگ جائیں اور عام آدمی پارٹی کی طرف سے بھی مطلب یہ چناب اتنے امپورٹنٹ اتنے مہتپون ہو گئے hasn't the government come to a stand still وہ ڈلی کی بات ہو پنجاب کے مکہ منتری بھی یہاں پر اترا کھنڈ کے اسم کے ہریانہ کے یہ مطلب ایک پارچھدی کے چناب میں دیکھو یہ اگر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھنے کوشش کریں تو یہ ایگو کی لڑائی بھی ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں نریندر موڈی کو سب سے زیادہ اگر کوئی تیخی سے تیخی آلو چنا کرتا ہے تو وہ ہے ارون کیجریوال اور ان کو ہیڈ آن لیتے ہیں اور آج سے نہیں لے رہے وہ جب ان کو دوہجار پندر میں پہلی بار دوسری بار جب سرکار بنی تو بھاری محمد سے بنی تھی تب آپ کو یاد ہوگا ارون کیجریوال نریند موڈی کے لیے کن سبدوں کا استعمال کیا تھا تو یہ ایگو کی لڑائی بھی ہے انتھا کوئی کارن ہے نہیں کہ جس طریقے سے ڈلی کے اندر ڈلی کے سرکار کو کام کرنے سے پوری طریقے سے روک دیا گیا ہے آپ بھلے ہی کچھ بھی آر پی سنگھ صاحب یہاں بیٹھ کے کریں لیکن دراصل ڈلی کے لیفٹنین گورنر صاحب وہ چاہتے ہی نہیں کہ ڈلی کے در آبادی پارٹی کسی طریقے سے کام کرے اور جتنے طریقے کی گھوٹالوں کا کھلاسہ کرنے کی کوشش بار بار کرتے ہیں آپ نے بھی صاحب طور پر کہا کہ لکر پالیسی میں جو آدمی سب سے پہلا آروپی نمبر ون تھا اسی کا نام چار شیٹ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یا تو ان کے خلاب کیس نہیں ہے یا پھر آپ ابھی ان کے خلاب کیس بنانا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو لگتا اگر ابھی کیس بنا دیں گے تو ہو سکتا سہانبوتی جو ہے وہ آمادی پارٹی کو مل جائے تو اپنے پیر میں بی جے پی نے چار شیٹ داخل کر کے ایک طریقے سے خود ہی کلھاڑی ماری ہے یا تو وہ منیش سوڈیا کے چھاپے نہیں ڈلواتے یا اپنے منیش سوڈیا کا نام چار شیٹ میں سب سے اوپر نہیں کرتے اب کرنے کے بعد جو سب پرمکہ آروپی ہے اسی کے خلاب آپ نے ان کا نام نہیں ڈال لکھا تو ایک چیز بالکل سپسٹ ہے وہ یہ کہ ایگو کی لڑائی دلی کے اندر ہے نہیں پر اس ایگو کی لڑائی میں ہم لاجر کوششن پر آتے ہیں دلی واسی کا کیا کوئی بھلا ہوگا دیکھیں یہاں پر آر پی سنگ آروپ لگا رہے ہیں کہ ہمارے میعز کو پیسہ نہیں دیتی دلی سرکار دلی سرکار کہتی ہے کہ کینڈر سرکار ہمارا حق مار لیتی ہے تو اس رسہ کشی میں اس چکی میں پیسنگ 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 تو عام آدمی کر رہا ہے اس کو سمجھے نہیں آرہا کہ ذمہ داری آخر کس کی ہے اب کلدیب کمار کہہ رہے ہیں کہ میرے پارشد کام نہیں کرتے ہم کروانا بھی چاہ رہے ہیں تو رائطہ پھیلا ہوا ہے یہ پوری طریقے سے رائطہ پھیلا ہوا ہے ایم سی ڈی ایم سی ڈی آج کی تاریخ میں بھارتی انتہا پارٹی پندرہ سال سے ہے لیکن وہ اپنے مددوں پر چناؤں نہیں لڑ رہی وہ اپنی اپ لفدیوں کے اوپر چناؤں میں ووٹ نہیں مانگنے جا رہی ہے وہ بار بار یا تو بھاوناتنگ مددوں میں چلی جاتی یا پھر اربین کیجنیوال آمادی پارٹی کو بھرستہ چارے گمبیر آروپ لگاتی ہے آروپ لگاتی تو جاہر سی بات ہے وہ ایک راجنیتک پارٹی ہے لیکن آج کی تاریخیں بی جے پی کو صاف طور پر کہنا چاہیے کہ ہم نے دلی کے اندر یہ پانچ کام کیے ہیں اور وہ پانچ کام دکھنے چاہیے ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ دلی کے اندر اگر کسی ایک سرکار نے کام کیا تو وہ شیلہ دکشت کے سرکار جس نے پندرہ سال کے اندر دلی کی تصمیر پوری طریقے سے بدل دی یہ درباگی کی بات ہے کہ دیکھیں کہ سیلہ دکشت خود چنانہ ہار گئی اور کانگریس پارٹی دلی کے اندر صاف ہو گئی لیکن سیلہ دکشت کا کام دکھتا ہے آپ دلی کے کسی کونے میں چلے ہم لوگ تو دلی میں پرچھلے تیس سال سے رہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سیلہ دکشت نے دلی کو بدلہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایم سی ڈی کے میں کون سا ایسا کام کیا ہے جو کونے کے پہاڑ کی بات ہو رہی ہے شرمناک ہے کہ دلی جیسے شہر میں جو دیس کی رازدہ نہیں ہے کونے کی اتنے بڑے پہاڑ جن میں ایکسیلنٹ ہوتا ہے لوگوں کی جانے جاتی ہیں اور وہ بھارتی انتہ پارٹی اس کو ہٹا نہیں پاتی ہے ارے بھائی چلو مان لیا بیدھان سبب میں آپ کی سرکار نہیں ہے ممبر آپ پارلیمنٹ تو آپ کے ساتھ کے ساتھ ہو ہیں ایم سی ڈی ملی تو آپ سے ایک سو بیاسی سیٹیں ملی تھی کیوں نہیں آپ ہٹا پائے تو آج کی تاریخ میں ایم سی ڈی پر بھارتی انتہ پارٹی اپنی اپلکدیوں کے ادھار پر ووٹ نہیں مانگ سکتی اس لیے وہ کبھی کانگریس پر حملے کرے گی کبھی اربین کیجریوال پر حملے کرے گی کبھی عام آدھی پارٹی پر حملے کرے گی کبھی کمنل ایجنڈک اٹھا کے لائے گی کبھی ہندو مسلمان کا پل رائیشن کرنے کی کوشش کرے گی